ڈریم ٹیم بنانے کا ہم بتائیں گے فارمولا کون پلیئر ہوگا ہٹ کون جائے گا پٹ اپنی پلینگ لیون میں کون کون پلیئر ہوں گے شامل آخر کیوں ان خلالیوں پر آپ لگائیں گے دا خنگالنگ کے خلالیوں کے ریکارڈز بتائیں گے ان کا حال ہے افارم تب جا کر آپ کریں گے پلیئرز کو کنفارم آئی پیل دوہزا چوبیس کے چالیسویں مقابلے میں اپنے ہوم گراؤن پر ڈلی کیپٹلز کی ٹیم کا سامنا گجرہ ٹائٹن سے ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ڈلی کی ٹیم کو ان کے بولر سے اچھی خاصی امیدیں بھی ہوں گے یہاں پچھلے مقابلے میں اپنے ہوم گراؤن پر سن رائزر سہیدرہ باز سے چھیتر انو کے ہار کا سامنا ڈلی کو کرنا پڑا تھا وہیں سے پہلے ڈلی کی ٹیم نے یہاں لگا اتار دو مقابلوں میں جیت درج کی تھے ایسے میں وہ اس بار بھی یہی چاہیں گے کہ گجرات کے خلاف جیت درج کی جائے جہاں تک ارون جیٹلی اسٹیڈیم کی پچھ کا سوال ہے تو یہاں سپن بولرز کو بدد ملنے کی امید جتائی جا رہے ہیں ایسے میں پنت کو ضرور چائنا من بولر کھلدی پیاداب اور اکشر پٹیل سے امیدیں ہوں گے وہیں اگر بیٹنگ میں دیکھا جائے تو کپتان رشاپانت کے ساتھ ہی ڈیویڈ وارنر، ٹریسٹن سٹپس، جیک فریجر مک گرک سے ڈھیروں امیدیں ہیں وہیں اگر آل راؤنڈر کھے میں کی بات کریں تو دلی کے ٹیم میں اکشر پٹیل مورچہ سمالیں گے ہم انہی دلی کے پلیئرز پر کیوں سے اور دے رہا ہے آپ کو آگے بتائیں گے اب بات کر لیتے گجرات ٹائٹنز کی تو یہاں شبمن گیل، بولنگ ڈپارٹمنٹ میں ناشت خان، موہیت شرما اور آل راؤنڈر آزمت اللہ عمرزائی سے اچھے پرفارمنس کی پوری امید کریں گے اس کے علاوہ نور احمد اور سائی کشور بھی ایک اچھا وکلپ ثابت ہو سکتے ہیں وہیں گجرات کی بیٹنگ لائیڈم پہ خود مورچہ کپتان شبمن گل کے ہاتھوں میں ہوگی اس کے علاوہ سائنس ادرشن بھی شاندار لے میں چل رہے ہیں ساتھی ڈیویڈ میلر اور آخر میں راہول تیوتیہ بھی گجرات کے لیے اہم ثابت ہو سکتے ہیں ہم نے انہی خلاڑیوں میں سے آپ کے لیے ڈریم ٹیم بنائی ہے اور ایسا کیوں ہے وہ بھی آپ جان لیجئے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وکٹ کیپرز کی تو وکٹ کیپنگ میں آپ رشب پانت کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا سکتے ہیں اس وقت پانت شاندار لے میں چل رہے ہیں پچھلے کچھ ماچوں میں پانت نے بلے سے بیٹر پردرشن دکھانے کے ساتھ وکٹ کیپر کے طور پر بھی اچھا پرفارم کیا ہے اب آتے ہیں بیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں یہاں تک بلے بازی کی بات ہے تو آپ پانچ بلے بازوں کو اپنی ڈریم ٹیم میں رکھ سکتے ہیں جس میں شبمن گل سائنس سدرشن ڈیویڈ وارنرس ڈسٹن سٹبز اور جیک فریجر میک گرک کو اپنی ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں گل اور سدرشن جہاں اوپننگ میں گجرائی ٹائٹنز کے لیے بہتر پردرشن کر رہے ہیں وہیں جیک فریجر میک گرک لگاتار اپنے خیل سے سبھی کو پربھاویت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں بات آل راؤنڈر کی کریں تو ڈریم ٹیم میں آپ آل راؤنڈر کے طور پر اکشل پٹیل اور ازمت اللہ عمرجائی کو شامل کر سکتے ہیں دونوں ہی گیند اور بلے سے اچھے سے آپ کو پوائنٹ دلا سکتے ہیں اب آتے ہیں گیند بازی ڈپارٹمنٹ میں پرمک گیند بازوں میں آپ راشد خان، ہولدی پیادپ اور موہیت شرما کو جگہ دے سکتے ہیں اس سبھی گیند بازوں کا اب تک اس سیزن گیند سے بہتر پرفارمنس دیکھنے کو ملا کلدیپ نے پچھلے مقابلے میں چار وگیٹ حاصل کی دی راشد نے ایم موقع پر وگٹ لیے ڈیتھ اوور میں موہیت شرما بھی اچھے لہمیں دیکھئے وہیں اپنی ڈریم ٹیم میں آپ جیک فریجر میک گر کو بطاور کپتان شامل کر سکتے ہیں جیک فریجر ایک بار پھر سے ڈلی کی پٹ پٹ توفانی پاری کھیلتے دیکھ سکتے ہیں وہیں وائس کیپٹن کے طور پر آپ شومن گل کو شامل کر سکتے ہیں گل ڈلی کے بلے بازی کے لیے مفید پچھ پر ایک بڑی پاری دیکھنے کو مل سکتی ہے گل اب تک اس سیزن میں آٹھ میچوں میں 42 کے عوصت سے دو سو ٹھانبے رن بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں میرے رپورٹ بھارت پوسٹ ہے